دوستو سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور کلک کیجئے اس بیل آئیکن پر تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں سب سے پہلے دوستو جب بھی آپ نہاتے ہیں تو آپ کو کیسے اپنے آس پاس ترک شگیرہ بنانا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے کاموں سے بادھائیں دور ہو جاتی ہیں جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں اس سے مان سمان کی بھی پرابطی ہوگی اور آپ سفلتا کی سیڑھیا چڑھتے چلے جائیں گے جو لوگ بیمار رہتے ہیں وہ بھی سپائے کو کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی بیماری بھی بہت جلد ٹھیک ہو سکتی ہے دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ نہاتے ہیں تو نہانے کے بعد آپ کو مہام رتیونجے منتر کا جاپ کرنا چاہیے اس منتر سے آپ کو کس پرکار سرکشہ پرابط کرنی ہے اس بارے میں کافی لوگ نہیں جانتے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے یہ منتر کتنا زیادہ شکتی شالی ہے یہ جان لیجے یہ بھگوان شیف کا ایسا منتر ہے اگر آپ اسے سٹ کر لیتے ہیں تو اس منتر سے آپ کی سہت بہت زیادہ اچھی رہتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دھن پرابطی کے ایسے اوسر پرابط ہوتے ہیں جس سے آپ کی سبھی پریشانیاں بلکل ختم ہو جاتی ہیں اسی منتر سے اگر آپ اپنے آس پاس سرکشہ گھیرا بنا لیتے ہیں تو کسی بھی پرکار کی بری شکتیاں نکراتم شکتیاں آپ کو پریشان نہیں کر سکتی ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں سبھی لوگ آپ کے فیور میں ہو تو نہانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کو پانی لینا ہے اور گیارہ بار اس منتر کا جاپ کرنا ہے یہ منتر اس پرکار ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے سبھی کو پتہ ہونا چاہیے سبھی کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ اس منتر میں ایک چمتکار ہے اگر اس کو صحیح سے استعمال کیا جائے تو یہ منتر بہت زیادہ فائدہ آپ کو دے سکتا ہے دوستو جو منتر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے ایک ساپ کلاس میں پانی لے کر گیارہ بار اس پر پڑنا ہے اور نہانے کے بعد اسے استعمال کرنا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں پانی میں اپنے موں کو پاس رکھ کر اس منتر کو بولنا ہے گیارہ بار اس منتر کو پڑنے کے بعد آپ اس پانی کو اپنے اوپر ہی ڈال لیں اگر آپ ایسا روز کرتے ہیں تو آپ کی جیون میں ایسے بدلاؤ آنے لگیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے دوستو جانکاری پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے سمیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جھنیواز